لومنگ فائی نام کا ایک لڑکا جس کے کوئی بھی دوست نہیں ہوتے اپنے کمپیوٹر پر کیم کھیلتا رہتا ہے سارا دن اور اسی وجہ سے وہ سرور کا سب سے ٹاپ لیئر ہوتا ہے جس کو کوئی بھی نہیں ہرا سکتا لومنگ فائی ابھی بھی اپنے دوست کے ساتھ ایک کیم کھیل رہا ہوتا ہے جس میں وہ اپنے دوست کو ہرا دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کا دوست اس کو گوڈ بائی کہہ دیتا ہے لیکن لومنگ فائل اب پھر سے فارغ بیٹھا ہوتا ہے کیونکہ اس کے ساتھ مزید گیم کھیلنے کے لیے کوئی بھی موجود نہیں تھا اس لیے وہ اپنی فیوریٹ موڈل کا پروفائل دیکھنے لگتا ہے تب ہی اسے ایک اننون پروفائل سے گیم انویٹیشن آتا ہے اور اس پروفائل کا نام نینو ہے اور اس کے ساتھ گیم کھیلنے لگتا ہے لیکن وہ گیم بہت زیادہ مشکل لگتی ہے کیونکہ نینو بھی ایک ایکسپرٹ گیم پلئیر تھی اور اسے ہرانا لومنگ فائل کے لیے آسان نہیں تھا اب لومنگ فائل نینو کو ہرانے کے لیے بہت اچھا پروفارم کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر بلاخر نینو اسے ہرا ہی دیتی ہے جس پر وہ بہت زیادہ ہیران ہوتا ہے کہ اسے اس لڑکی نے کیسے اتنے آرام سے ہرا دیا جب وہ اس کی پروفائل چیک کرتا ہے تو اسے اس کی پروفائل میں کچھ بھی نہیں ملتا اور اب وہ اپنا کمپیٹر بند کر دیتا ہے دوسری طرف وہ لڑکی نینو جس کا اصلی نام چین مونٹینگ تھا وہ ایک ڈراغن سلیر ہوتی ہے جو کہ کیسل کالیج میں پڑتی ہے اب وہ اپنے کالیج جانے کے لیے اپنے دوستوں کے ساتھ جا رہی ہوتی ہے تب ہی وہ اپنے دوستوں کو بتاتی ہے کہ ہمارے کالیج کی پرنسپل لومنگ فائل میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہے وہ لومنگ فائل کو اپنے کالیج میں ایڈمیشن دینا چاہتے ہیں کیونکہ وہ ایک ایس رنگ سٹوڈنٹ ہے مگر نینو کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ لومنگ فائل میں ایسا ہے کیا کہ پرنسپل سکالیشپ پر کسل کالیج میں ایڈمیشن دے رہی ہیں جبکہ وہ اسے کمپیٹر گیم میں بہت آسانی سے ہرا چکی ہے ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ سکالیشپ لومنگ فائل کو نہیں ملنی چاہیے کیونکہ وہ ایک عام سرڑکا ہے اب اس کے دوست اسے مشرع دیتے ہیں کہ تم لومنگ فائل کے بارے میں مزید معلومات اکٹھی کرو جس پر نینو کالیج کے ای آئی سسٹم جس کا نام ایوہ تھا کو لومنگ فائل کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنے کو کہتی ہے جس پر ایوہ اسے اس کے بارے میں سب کچھ بتاتی ہے کہ اس کا کوئی بھی دوست نہیں ہے اور وہ ہر وقت کمپیٹر پر گیم کھیلتا رہتا ہے اس کے ماں باپ نے بھی اسے بچپن میں چھوڑ دیا تھا اور وہ اپنے انکل آنٹی کے ساتھ رہتا ہے اور ان کا بیٹا اسے بلکل بھی پسند نہیں کرتا جس کا نام منگزے تھا اسی لیے لومنگ فائل منگزے کو آن لائن ٹرول کرتا ہے تاکہ وہ اپنا بدلہ اس سے لے سکے اور ایک لڑکی بن کر اس سے چیٹنگ کرتا ہے اس کے انکل اور آنٹ ہر وقت اسے کچھ نہ کرنے کا تانہ دیتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہیں پیسے کمانے چاہیے ورنہ تمہیں کسی بھی کالج میں ایڈمیشن نہیں ملے گا اسی وجہ سے لومنگ فائل کو اپنا کوئی بھی فیوچر نظر نہیں آتا ایوہ نینو کو یہ بھی بتاتی ہے کہ وہ ایک لڑکی جس کا نام چین ون ون ہے کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے جو کہ اس کے سکول میں پڑتی ہے اب نینو ایوہ سے لومنگ فائل کے فیوچر پلان کے بارے میں پوچھتی ہے جس پر ایوہ اسے بتاتی ہے کہ اس کا کوئی بھی فیوچر پلان نہیں ہے اور وہ بس اخبار بیچ کتنے پیسے کمانا چاہتا ہے کہ جس سے اس کا گزارہ ہو سکے اور وہ ہر وقت گیمز کھیل سکے اب نینو یہ سب باتیں اپنے دوستوں کو بتاتی ہے جس پر وہ سب کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ پرنسپل ایک اس طرح کے عام سے لڑکے کو کس طرح کالج میں ایڈمیشن دے سکتا ہے اب دوسری طرف بلومنگ فائل گھر کا سامان خریدنے کے لئے باہر جاتا ہے مگر اسے یہ بھی دیکھنا تھا کہ اس نے جن کالجز میں اپلائے کیا ہے ان میں سے کسی نے اس کو ایڈمیشن دیا ہے یا نہیں وہ میل باکس کے پاس جاتا ہے اور وہاں بیٹھے لڑکے سے پوچھتا ہے کہ کیا اس کے لئے کوئی خات آیا ہے جس پر وہ لڑکا اسے ایک پیکج دیتا ہے جس میں اس کے لئے خط ہوتے ہیں جب وہ پہلا خط دیکھتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ اسے اس کالج کی طرف سے ریجیکٹ کر دیا گیا ہے مگر دوسری طرف کہ پروفیسر گیرین اس کو پڑھائیں گے اور انہوں نے ہی اسے یہ خط بھیجا تھا لومنگ فائل کو یہ سب خواب لگتا ہے لیکن بہت جلد اسے پتا چل جاتا ہے کہ یہ تو ایک اصلی خط ہے وہ فورا اپنے گھر جاتا ہے تاکہ اپنی فیملی کو اس ایڈمیشن کے بارے میں بتا سکے جب وہ یہ سب باتیں سنتے ہیں تو اس کی فیملی کو تو یہ سب مزاک ہی لگتا ہے اور اس کی آنٹ اسے کہتی ہے کہ یہ خط نکلی ہے اور تم جیسے نالائک سٹوڈنٹ کو کیسل کالج میں ایڈمیشن کیسے مل سکتا ہے اس کا کزن منگزے اسے کہتا ہے کہ تم اس کالج میں ایڈمیشن نہیں لے سکتے کیونکہ اس کالج میں صرف ہیومن ہائیبرڈز یعنی وہ لوگ جو ہاف ڈریگن اور ہاف ہیومن ہوتے ہیں صرف ایڈمیشن لے سکتے ہیں وہ اسے بتاتا ہے کہ ایک لڑکا جس کا نام چوز آئے ہے اور وہ فیمس ہیومن ہائیبرڈ ہے اور کیسل اکیڈمی کا سب سے سٹوڈنٹ ہے صرف اس جیسے ہی لوگ اس اکیڈمی میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں لہٰذا تم اس کالج میں ایڈمیشن کا بلکل بھی مت سوچو تب ہی لومنگ فائی کو ڈیڈریم آتا ہے کہ ایک ہیلیکاپٹر ان کے اپارٹمنٹ کے باہر آیا ہے اور اس میں سے ایک آدمی باہر آتا ہے جس کا نام چوز آئے ہے یہاں تک کہ وہ اس کے سامنے جھک جاتا ہے اور اس کی منت کرنے لگتا ہے کہ ہم بہت عرصے سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں اور تمہیں اب اس اکیڈمی میں ایڈمیشن لے لینا چاہیے لیکن تب ہی لومنگ فائی اپنے ڈیڈریم سے باہر آ جاتا ہے اور اسے یہ ریالائز ہوتا ہے کہ شاید اس کی فیملی ٹھیک ہی کہہ رہی ہے کہ اس کے ساتھ کوئی مزاق کر رہا ہے تب ہی وہ وہاں سے جانے لگتا ہے لیکن لیٹر کے ساتھ ایک ڈیوائس بھی موجود تھی جس پر ایک کال آتی ہے جس کو اس کی آنٹ ریسیف کرتی ہیں وہ اسے بتاتی ہیں کہ کل کیسل اکیڈمی میں تمہارا انٹرویو ہوگا کیونکہ تمہیں کیسل کالج میں ایڈمیشن مل چکا ہے اور یہ بات سچ ہے جس کو سن کے وہاں موجود سبھی لوگ یعنی کہ لومنگ فائی اس کی آنٹ انکل اور اس کا کزن بہت زیادہ حیران ہوتے ہیں اب رات کو لومنگ فائی اپنے دوست کو آن لائن اپنے کیسل کالج میں ایڈمیشن کے بارے میں بتاتا ہے جس کو سن کے اس کا دوست بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور اسے ٹپس دیتا ہے کہ کل اس نے انٹرویو کے لیے خود کو کیسے تیار کرنا ہے اب اگلے دن انٹرویو دینے کے لیے لومنگ فائی مین سٹی میں ایک بلڈنگ پہ پہنچ جاتا ہے جہاں پر اس کے پچھلے سکول کے سٹوڈنٹس بھی آئے ہوتے ہیں کیونکہ انہیں بھی انٹرویو کے لیے بھلایا گیا ہوتا ہے اور وہاں چین ون ون بھی آئی ہوتی ہے جس سے وہ پیار کرتا ہے اب وہ سب انٹرویو کے لیے اپنی باری کا انتظار کرنے لگتے ہیں تب ہی لومنگ فائی چین ون ون کے پاس پیٹھتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ تمہیں یہاں پر انٹرویو کے لیے بھلایا گیا ہے جس پہ چین ون ون اسے ہاں میں جواب دیتی ہے تو وہ اسے کچھ ٹپس دیتا ہے اور اسے بیسٹ آف لکھ بھی کہتا ہے جس پہ چین ون ون اس کا شکریہ ادا کرتی ہے اور اپنی باری آنے پر انٹرویو دینے کے لیے چلی جاتی ہے اب سب ہی سٹوڈنٹس باری باری اپنے انٹرویوز دیتے ہیں اور اسی طرح لومنگ فائی کی باری بھی آ جاتی ہے لومنگ فائی بہت اچھی تیاری کر کے آیا ہوتا ہے اسی لیے وہ انٹرویو کے وقت بہت ایکسائٹیڈ ہوتا ہے لیکن انٹرویوئر اس سے عجیب سوالات پوچھتے ہیں جیسا کہ کیا وہ ایلینز پہ یقین رکھتا ہے جس کو سن کے لومنگ فائی کو بہت عجیب لگتا ہے کیونکہ وہ اس طرح کے سوالات کی تیاری نہیں کر کے آیا تھا اسے لگا تھا کہ انٹرویوئر اس سے اس کے بچپن کے بارے میں پوچھے گا مگر ایک اور انٹرویوئر جو کہ اس کے سوالات کے جوابات لکھنے کے لیے وہاں بیٹھا تھا تو اس سے کہتا ہے کہ ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تمہارا بچپن کیسے گزرا ہمیں صرف یہی سوالات پوچھنے ہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ اہم سوالات ہیں جس پر لومنگ فائی ان کو بتاتا ہے کہ ہاں مجھے ایلینز پہ یقین ہے اور ہر رات میں آسمان کی طرف دیکھتا ہوں اور مجھے وہاں پر ستارے نظر آتے ہیں اور وہ انہیں بتاتا ہے کہ یہ کائنات بہت بڑی ہے اور یقیناً یہاں پر زمین کے علاوہ اور سیاروں پر بہت سے لوگ رہتے ہوں گے سب سوالوں کے جوابات دینے کے بعد اب لومنگ فائی کھڑا ہو جاتا ہے اور انٹرویور کو اپولجائز کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میں نے ایک رونگ کالیج میں ایڈمیشن کے لیے اپلائی کیا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے تب ہی وہاں پر ایک آدمی بھاگتا ہوا آتا ہے وہ انٹرویور سے لومنگ فائی کے بارے میں پوچھتا ہے اور کہتا ہے کہ بتاؤ انٹرویور کیسا ہوا وہ آدمی کوئی اور نہیں بلکہ پروفیسر گیارین ہوتا ہے جس نے لومنگ فائی کو اس کالج میں ایڈمیشن دلوایا تھا جس پر انٹرویور اسے بتاتا ہے کہ لومنگ فائی انٹرویو کو کمپلیٹ کیے بغیر ہی یہاں سے چلا گیا ہے جس پر پروفیسر گیرگن کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ تم نے لومنگ فائی کو روکا کیوں نہیں اب اسے کال کرو اور اسے واپس بلاؤ پروفیسر کا غصہ دیکھ کر انٹرویور بہت حیران ہوتا ہے اب واقسی پر لومنگ فائی کو چین ویمن ملتی ہے احساس ہوتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی کا سب سے سنہری موقع تو ابھی انٹرویور کو منع کر کے ہی گوا دیا ہے لیکن جیسے ہی وہ گھر پہنچتا ہے تو اس کی آنٹ اسے بتاتی ہے کہ ایک آدمی جس کا نام پروفیسر گیرین ہے اس نے ابھی کال کی ہے اور مجھے بتایا ہے کہ تم نے انٹرویور کو پاس کر لیا ہے اور تمہیں کیسل کالج میں ایڈمیشن مل چکا ہے اب اگلے دن لومنگ فائی اپنے انکل آنٹ اور کزن کے ساتھ ایک بلڈنگ میں پروفیسر گیرین سے ملنے دوبارہ جاتے ہیں اس کی آنٹ پروفیسر سے پوچھتی ہے کہ اسے کتنے پیسے ملیں گے اور وہ کہاں رہے گا جس پر پروفیسر گیرین انہیں بتاتا ہے کہ اسے چھتیس ہزار ڈالرز پر یئر سکولرشپ ملے گی اور اسے اکیڈمی کے ہوسٹل میں رہنے کی جگہ دی جائے گی اتنی بڑی رقم سننے کے بعد اس کی آنٹ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے پروفیسر کو فوراں کہتی ہیں کہ ہاں یہ اس کالج میں ایڈمیشن لازمی لے گا پروفیسر گیرین ان سب کو بتاتا ہے کہ ہم لو مینگ فائی کو اس لیے اس کالج میں ایڈمیشن دے رہے ہیں کیونکہ لو مینگ فائی کی سپیرٹ میں ایک سو سال پرانا ٹیلنٹ ہے اور یہ بہت ہی ریر ہے اس اب سن کے اس کے انکل اور آنٹ کنفیوز ہو جاتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں تب ہی پروفیسر لو مینگ فائی کو ایک لیٹر دیتا ہے جو کہ اس کے ماں باپ نے اس کے لیے چھوڑا تھا پروفیسر لو مینگ فائی کو بتاتا ہے کہ تم ہمارے کالج کے ہونڈری سٹوڈنٹ ہو جس کو سن کے لو مینگ فائی حیران ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ہمیشہ یہ سمجھتا تھا کہ اس کے ماں باپ نے اسے بچپن میں بغیر کسی وجہ کے چھوڑ دیا تھا مگر اسے نہیں پاتا تھا کہ اس کے پیرنٹس اس کے اچھے مستقبل کے لیے کام کر رہے ہیں اس سب کو سن کے لو مینگ فائی کے آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے اور وہ سب ہی اسے یہ کہتا ہے کہ مجھے ٹوائلٹ جانا ہے اور ٹوائلٹ میں آ کر وہ لیٹر کھول کے پڑتا ہے جس کو پڑھ کے وہ بہت روتا ہے اس لیٹر میں اس کی مدر نے اسے بتایا تھا کہ وہ اس سے کتنی زیادہ محبت کرتی ہیں اور کیا وجہ تھی کہ ان دونوں کو اسے چھوڑنا پڑا کیونکہ وہ ایک ایسے بلڈ لائن سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ بہت ریر ہے اور اسی وجہ سے ان دونوں نے کیسل کالج میں اپنے بیٹے کو چھوڑ کے ایڈمیشن لیا خط میں یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ جب لو مینگ فائی ایک مقصود عمر کا ہو جائے گا تو اسے اس کالج میں سکالشپ پہ ایڈمیشن دیا جائے گا تاکہ وہ ایک اچھی زندگی گزار سکے اس سب پڑھ کے لو مینگ فائی کو بہت رونا آتا ہے بگر تب ہی وہاں پر نینو آ جاتی ہے کیونکہ وہ لڑکیوں کے باثروم میں رو رہا تھا تب ہی وہ اس سے کہتی ہے کہ اگر تم نے ایسے ہی رونا ہے تو تمہیں اس بلڈنگ سے چلے جانا چاہیے جس پر لو مینگ فائی خاموش ہو جاتا ہے اب نینو سے واپس میٹنگ میں لے کر آتی ہے تو پروفیسک گیارین لو مینگ فائی سے پوچھتا ہے کہ تم نے کیا سوچا کیا تم ہمیں جوائن کرو گے تب لو مینگ فائی ان سے سوچنے کے رئے کچھ وقت مانگتا ہے اگر وہی پر نینو سب کو بتاتی ہے کہ وہ ایڈمیشن لینے میں اس لیے پیچھے ہٹ رہا ہے کیونکہ وہ ایک لڑکی سے محبت کرتا ہے اور وہ اسے چھوڑنا نہیں چاہتا اس سب سن کے لو مینگ فائی حیران ہوتا ہے کہ نینو کو یہ سب باتیں کیسے پتا اور وہ چین ون ون کو بھی نہیں جانتی جس پر نینو لو مینگ فائی سے کہتی ہے کہ یہ سب میں نے ویسے ہی کہہ دیا تھا اب لو مینگ فائی کو وہ اشارتاً بتاتی ہے کہ اصل میں وہ ہے کون وہ اسی جملے کو دوبارہ دہراتی ہے جو اس نے اس رات لو مینگ فائی کو کہا تھا جب وہ دونوں گیم کھیل رہے تھے جس پر لو مینگ فائی کو فوراً احساس ہوتا ہے کہ یہ تو وہی لڑکی ہے جس نے اس رات مجھے کمپیٹر گیم پر ہرایا تھا اب رات کو وہ اپنی چھت پر بیٹھ کے سوچتا ہے کہ کس طرح نینو کو اس کے بارے میں اتنی زیادہ معلومات ہیں وہ اپنا فون نکالتا ہے اور چین وین وین سے اپنی فیلنگس کو ایکسپریس کرنے ہی لگتا ہے کہ تب ہی وہاں پر نینو آ جاتی ہے جس پر وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تم یہاں پر کیسے آئی تو وہ اسے بتاتی ہے کہ کالج کے اے آئی سسٹم ایوہ نے اس کی لوکیشن اس کو بتائی ہے پروفیسر گیارین کے کہنے پر وہ یہاں آئی ہے تاکہ وہ اسے کالج میں ایڈمیشن لینے پہ رازی کرسکے ایک مرتبہ لومنگ فائد دوبارہ انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں چین وین وین سے بہت پیار کرتا ہوں اور اسے نہیں چھوڑ سکتا میں اس سے اپنی فیلنگس بتانا چاہتا ہوں مگر نینو اسے بتاتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ چین وین وین تم سے محبت نہیں کرتی اور تم صرف ایک لڑکی کی وجہ سے جو تم سے محبت بھی نہیں کرتی اتنا اچھا موقع ضائع کر رہے ہو نہ کہتی جس پہ نینو اسے کہتی ہے کہ تم ساری زندگی اسی طرح غلط فیصلے کرتے آئے ہو اور اب بھی اگر تم نے غلط فیصلہ کیا تو اس کا اثر تمہاری باقی کی زندگی پہ بھی پڑے گا اب اگلے دن لو منگ فائد چین وین وین سے گریجویشن پارٹی میں ملتا ہے وہ پارٹی کے لیے کچھ چیزیں لے کے جا رہا ہوتا ہے تب ہی نینو اس کے پاس آتی ہے اور دوبارہ اسے مشرعہ دیتی ہے کہ چین وین وین کو چھوڑ دو کیونکہ آج پروفیسر جا رہا ہے اور اگر وہ چلا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ موقع تمہارے ہاتھ سے گیا لیکن لو منگ فائد اب تبارہ انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ گریجویشن پارٹی پر چین وین وین کو اپنی فیلنگز بتا دے گا جس کو سن کے نینو وہاں سے چلی جاتی ہے اب ہم لو منگ فائد کو دیکھتے ہیں جو شیشے کے سامنے چین وین وین سے اپنی فیلنگز کو بتانے کے پریکٹس کر رہا ہوتا ہے وہ راستے سے پھول توڑتا ہے تاکہ وہ چین وین وین کو دے سکے کیونکہ اس کے پاس چین وین وین کو تحفہ دینے کے بھی پیسے نہیں ہوتے اب پارٹی شروع ہو جاتی ہے اور لو منگ فائد کا دوست جیم اس کے لیے ایک سوٹ لے کر آتا ہے جس کو پہن کے وہ پارٹی میں جاتا ہے تب ہی وہاں پر اس کو دو سٹوڈنٹس ملتے ہیں اور ان دونوں نے بھی اسی جیسا سوٹ پہنا ہوتا ہے اب وہ سوچتا ہے کہ وہ چین وین وین کو اپنی فیلنگز بتا دے گا مگر تب ہی جیم وہاں پر آ جاتا ہے اور چین وین وین سے اپنی فیلنگز کو ایکسپریس کر دیتا ہے جس کو دیکھ کے لو منگ فائد کو پتا چل جاتا ہے کہ سارا وقت جیم اس کو بے وکوف بناتا رہا اور اسے یہ بات بہت بری لگتی ہے کہ چین وین وین بھی اس کے پروپوزل کو ایکسپٹ کر لیتی ہے اور لو منگ فائد کے سامنے جیم کے لیے اپنی فیلنگز کو ایکسپریس کرتی ہے یہ سب دیکھ کے لو منگ فائد کا دل ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ اس کے سب سے قریبی دوست نے اسے دھوکہ دیا تھا مگر تب ہی وہاں پر نینو آ جاتی ہے جس نے بہت ہی خوبصورت ڈریس پہنا ہوا تھا اور اس کو دیکھ کے لو منگ فائد کے کلاس میٹس حیران رہ جاتے ہیں وہ لو منگ فائد کے پاس جاتی ہے اور اس کے بازو میں اپنا بازو ڈال کر جیم اور چین ون ون کو بتاتی ہے کہ لو منگ فائد کے پاس اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ کام ہے اور اب وہ چین ون ون جیسی لڑکی پر اپنا ٹائمز آیا نہیں کرے گا جس کو دیکھ کے جیم کو بہت غصہ آتا ہے مگر نینو اسے بتاتی ہے کہ آج کے بعد تم ایک نئے لو منگ فائد کو دیکھو گے یہ کہنے کے بعد وہ اسے لے کے باہر کی طرف جانے لگتی ہے تو لو منگ فائد کو کہتی ہے کہ اگر تم ایک آخری بار چین ون ون کو دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھ لو مگر وہ اندکار کر دیتا ہے اب وہ دونوں نینو کی گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور وہاں سے نکل جاتے ہیں مگر راستے میں پیٹرول ختم ہو جاتا ہے جس پر نینو اپنی گاڑی کے ٹینک کو فل کرتی ہے مگر اسی دوران وہ لو منگ فائد کو بتاتی ہے کہ وہ پرنسپل کو مایوس نہیں کر سکتی کیونکہ پرنسپل چاہتے ہیں کہ تم ہمارے کالیج کو جوائن کرو جس پر وہ نینو کا شکریہ دا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے خوشی ہے کہ تم نے مجھے اگری کر ہی لیا اب میں کسل کالیج کو جوائن کروں گا جس پر نینو ایوہ کو لو منگ فائد کے فیصلے کے بارے میں بتاتی ہے اب ایوہ لو منگ فائد سے پہلی مرتبہ ملتی ہے اور لو منگ فائد کو اس کا سٹوڈنٹ آئیڈی کوڈ بھی بتاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم ایک اس رینک سٹوڈنٹ ہو وہ اسے کسل کالیج کی تمام انفرمیشن بھی دیتی ہے جس پر نینو لومنگ فائد کو کالیج کا کینگ کہتی ہے حالانکہ ابھی تک لومنگ فائد نے کوئی بھی ڈاسک پورا نہیں کیا تھا جس کو سن کے وہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ فیل کرتا ہے نینو اسے بتاتی ہے کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں تمہیں گائیڈ کروں گی اور جو کچھ میں نے کالیج سے سیکھا ہے وہ تمہیں بتاؤں گی اور تمہاری مدد بھی کروں گی وقت آنے پہ جس کو سن کے لومنگ فائد بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ آج سے تم میری دوست ہو اب ایوہ تمام انفرمیشن کو اپنے سسٹم پہ سیو کر لیتی ہے جس سے کالیج کے سب ہی سٹوڈنٹس کو یہ نوٹفیکیشن مل جاتا ہے کہ لومنگ فائد نے کیسل کالیج کو جوائن کر لیا ہے اب کچھ دنوں بعد لومنگ فائد کیسل کالیج جانے کے لیے ائرپورٹ جاتا ہے اور وہاں پر ایک آفیسر سے سی سی لائن ٹرین کا پوچھتا ہے کیونکہ اس نے اسی ٹرین سے کالیج کو جانا تھا تو وہ اسے کہتا ہے کہ اس نام کی کوئی بھی ٹرین نہیں ہے اور میں تم جیسے بھیکاریوں سے بات نہیں کرتا جس پر لومنگ فائد اپنی جیب سے بیس ٹالرز نکال کے کہتا ہے کہ میں غریب نہیں ہوں بگر وہ جیسے ہی اردگر دیکھتا ہے تو وہاں پر اسے بہت سے بھیکاری نظر آتے ہیں جن کے کپڑے لومنگ فائد سے ملتے جلتے تھے وہ اسے کہتا ہے کہ اگر تمہیں کسی بھی طرح کی مدد چاہیے تو تمہیں چائنیز امبیسی جانا ہوگا وہاں پر تمہیں کھانا اور رہائش مل جائے گی اور یہ کہہ کے وہ آفیسر وہاں سے چلا جاتا ہے اب یہ سب دیکھ کے لومنگ فائد کو عجیب لگتا ہے اور وہ ائرپورٹ پر ہی ایک ہوتل میں جاتا ہے لیکن اسے ہوتل میں اس کی ہلیے کی وجہ سے انٹر نہیں ہونے دیا جاتا اسے بتایا جاتا ہے کہ بیکاری یہاں پر نہیں آسکتے مگر تب ہی وہ فنگر نامی ایک لڑکے سے ملتا ہے جس کے بھال سلور کلر کے ہوتے ہیں وہ لڑکا اس سے کچھ پیسے مانگتا ہے کیونکہ وہ غریب تھا مگر تب ہی اس کی نظر اس کے ہاتھ پر پڑتی ہے کیونکہ لومنگ فائد نے اپنے ہاتھ میں کیسل کالج کا کارٹ پکڑا ہوا تھا جس پر فنگر اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تم کیسل کالج میں سٹوڈنٹ ہو اور اس کے ساتھ ہی وہ اپنی جیب سے اپنا کارٹ بھی نکالتا ہے کیونکہ وہ بھی کیسل کالج میں ہی پڑتا تھا وہ اس سے بتاتا ہے کہ میں سینئر ہوں اور یہ کہتے ساتھ ہی وہ اس کے ہاتھ سے بیس ٹالرز کا نوٹ لے لیتا ہے اب رات کو وہ دونوں اپنی ٹرین کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں تب ہی فنگر اس سے بتاتا ہے کہ میں یہاں پر آٹھ سال سے پڑھ رہا ہوں کیونکہ میں نے اپنے گریٹس کو ریپیٹ کیا ہے اور تم جان ہی گئے ہوگے کہ میں کتنا لائک سٹوڈنٹ ہوں اب وہ لومنگ فائے کو مزید بتاتا ہے کہ کالج پہاڑوں کے درمیان میں بنا ہوا ہے اور وہاں پر پہنچنے کا سب سے آسان طریقہ سی سی لائن ٹرین ہی ہے وہ اس نے مزاق میں کہتا ہے کہ اگر تمہارا پرائیوٹ جہاز ہے تو تم اس کے ذریعے بھی وہاں پر جا سکتے ہو ہیٹ ماسٹر سے پرمیشن لے کے اب آدھی رات کا وقت ہو جاتا ہے لومنگ فائے اور فنگر دونوں ہی سو جاتے ہیں لومنگ فائے ایک خواب دیکھتا ہے جس میں بہت سارے لوگ بھاگ رہی ہوتے ہیں کیونکہ وہاں پر جنگ ہو رہی ہوتی ہے اجانک اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اس کے نظر کھڑکی سے باہر ایک بہت بڑے چاند پر پڑتی ہے مگر جیسے ہی وہ اپنی دوسری طرف دیکھتا ہے تو وہاں پر ایک لڑکا بیٹھا ہوتا ہے جو لومنگ فائے کی طرف دیکھتا ہے اور اسے بھائی کہتا ہے تب ہی اصل میں لومنگ فائے کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ چیخنے لگتا ہے جس کو سن کے فنگر وہاں سے بھاگ جاتا ہے دراصل وہ سب خواب تھا تب ہی وہاں پر ایک آدمی آتا ہے جس کے ہاتھ میں ایک بیل ہوتی ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے وہ بہت ہے وہ مسلسل یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ سی سی لائن ٹرین آ گئی ہے اپنے کارڈز کو اور سامان کو ریڈی رکھو پنگر اس آدمی کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ہمیں سی سی لائن ٹرین کا ٹکٹ چاہیے تب ہی لومنگ فائے بھی وہاں پر اس آدمی کے پاس جاتا ہے اور اسے اپنا نام بتاتا ہے جس کو سن کے وہ آدمی حیران رہ جاتا ہے وہ اسے بتاتا ہے کہ تمہیں لینے پروفیسر گیرین نے خود آنا تھا اور تمہیں تو بس صرف اپنے کارڈ کو ایک مرتبہ یوز کرنا ہوگا اور ٹرین خود بخود تمہیں لینے آ جائے گی جس کو سن کے لومنگ فائے بہت حیران ہوتا ہے پھر لومنگ فائے اپنے کارڈ کو یوز کرتا ہے اور پورے ائرپورٹ کی لائٹس آن ہو جاتی ہیں اور انڈرگرانڈ راستہ بھی کھل جاتا ہے جہاں پر ایکچول میں سی سی لائن ٹرین ان کو لینے کے لیے آتی ہے اور پروفیسر گیرین اسے خود وہاں پر لینے کے لیے آتی ہے اب پروفیسر گیرین فنگر اور لومنگ فائے ٹرین میں پیٹ جاتے ہیں جہاں پر پروفیسر گیرین لومنگ فائے کو کچھ ڈاکومنٹ سائن کرنے کو کہتے ہیں اور وہ اسے بتاتے ہیں کہ یہاں پر ایسے سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں جو کہ پوری دنیا کے کسی بھی یونیورسٹی میں نہیں پڑھائے جاتے اور یہاں پر ڈرگنز کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے وہ لومنگ فائے سے اس کے بارے میں اس کے رائے مانگتے ہیں جس پر لومنگ فائے انہیں بتاتا ہے کہ بہت سی سٹوریز میں ہمیں ان کا ذکر ملتا ہے جس پر پروفیسر گیرین اسے کہتے ہیں کہ یہ صرف سٹوری میں ہی نہیں بلکہ حقیقت میں بھی موجود ہیں وہ اسے بتاتے ہیں کہ ڈرگن اور انسانوں کے درمیان بہت عرصہ تک ایک لمبی جنگ ہوتی رہی لیکن عام انسانوں کو اس کے بارے میں نہیں پتا کیونکہ کیسل کالج میں ڈرگن کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے اور کیسل کالج کے سٹوڈنٹس ہی ڈرگنز کو مارتے ہیں اور انسانوں کی مدد کرتے ہیں یہ سب سننے کے بعد لومنگ فائے کہتا ہے کہ شاید پروفیسر کو کسی دماغی ڈاکٹر کی ضرورت ہے مگر تب ہی لومنگ فائے کو دوبارہ ڈے ڈریم آتا ہے اور وہ دوبارہ اسی لڑکے کو دیکھتا ہے جس کو اس نے ائرپورٹ پر اپنے ڈے ڈریم میں دیکھا تھا وہ لڑکا اسے بتاتا ہے کہ پروفیسر ٹھیک کہہ رہا ہے ڈرگنز اصل میں موجود ہیں وہ لومنگ فائے کو ایک پہاڑ دکھاتا ہے جس کی چوٹی پر بہت زیادہ برف ہوتی ہے اور وہاں پر ایک ڈریگن بھی مرا ہوا ہوتا ہے وہ اسے بتاتا ہے کہ اس کو ایک انسان نے مارا تھا اور اس ڈریگن کے مرنے پر سب ہی انسانوں نے بہت زیادہ جشن منایا تھا کیونکہ اس سے انسانوں کی ترقی کا آغاز ہوا تھا دراصل اس لڑکے کا نام لومنگ زائے ہوتا ہے اور وہ لومنگ فائے کے خواب میں آ کر اکثر اس سے باتیں کرتا ہے اور بہت سے رازوں سے پردہ بھی اٹھاتا ہے اب اس سب کے بعد لومنگ فائے ہوش میں آ جاتا ہے اب پروفیسر لومنگ فائے کو مزید یقین دلانے کے لیے اپنے ایک اسوسیئٹ کو بلاتا ہے جو اپنے ساتھ دو باکسز لے کے آتا ہے وہ ان کو بتاتا ہے کہ میں نے اپنی چالیس سالہ زندگی میں صرف دو بار ہی ایس رنگ سٹوڈنٹس کو دیکھا ہے اور لومنگ فائے گن کو یوز کر کے اسے ٹارگٹ کرنا ہوگا جس پر لومنگ فائے انہیں بتاتا ہے کہ مجھے تو گن بہت اچھی طرح یوز کرنی آتی ہے کیونکہ میں نے ملٹری ٹریننگ لی ہوئی ہے سکیل کو اپنی گن سے ٹارگٹ کرتا ہے لیکن وہ ڈرائگن سکیل اتنا زیادہ سخت ہوتا ہے کہ بلٹ واپس آ جاتی ہے اور اسکیل پر کوئی بھی اثر نہیں ہوتا مگر لومنگ فائے کو پھر بھی یقین نہیں آتا اب وہ دوسرے باکس کو دیکھتا ہے جس کے اندر ایک ڈرائگن کا بچہ ہوتا ہے جو کہ ایک چھوٹے سے باکس میں سو رہا ہوتا ہے پروفیسر لومنگ فائے کو اس کے بارے میں بتاتا ہے لیکن لومنگ فائے کو اب بھی یقین نہیں آ رہا ہوتا وہ ڈرائگن کو جیسے ہی قریب سے دیکھتا ہے تو ڈرائگن کا بچہ اسی وقت جاگ جاتا ہے اور غصہ کرنے لگتا ہے اب اسی طرح ڈرائگن کے بچے کو غصہ کرتے دیکھ سب ہی وہاں پر بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ اس باکس میں نینو ٹکنیک کو استعمال کیا گیا تھا اس لیے ڈرائگن کا وہ بچہ بہت جل دوبارہ سو جاتا ہے پروفیسر کہتا ہے کہ ڈرائگن کے اس بچے نے لومنگ فائے کو دیکھ کے ریاکٹ کیا ہے کیونکہ لومنگ فائے بھی ایک ریئر بلڈ لائن ہے اس کے بعد لومنگ فائے پروفیسر کے ساتھ کالج میں انٹر ہوتا ہے لیکن اسے کوئی بھی سٹوڈنٹ وہاں پر نظر نہیں آتا تو وہ پروفیسر سے پوچھتا ہے کہ یہاں پر کوئی بھی کیوں نہیں موجود جس پر پروفیسر کو بھی حیرت ہوتی ہے کہ واقعی یہاں پر تو کوئی بھی نہیں ہے ابھی وہ یہ باتیں کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی وہاں پر سائرن بچ جاتا ہے اور پروفیسر کو احساس ہوتا ہے کہ یہاں پر کچھ گر بڑ ہے وہ لومنگ فائے کو لے کر فوراں بھاگتا ہے اور ایک پلر کے پیچھے چھپ جاتا ہے کیونکہ وہاں پر دو گروپس کالے اور لال کپڑے پہنے ہوئے آ گئے تھے اور وہ دونوں ایک دوسرے کو ٹارگٹ لے کے شوٹ کر رہے تھے اب پورا کیسل کالج ایک جنگ کا میدان بن چکا تھا اور اسی دوران پروفیسر کو بھی ایک بولٹ لگ جاتی ہے اور وہ نیچے گر جاتا ہے اب باری باری سب ہی ایک دوسرے کو مارنے لگتے ہیں یہاں تک کہ آخر میں صرف دو گروپس کے لیڈرز اور ایک لڑکی بچ جاتی ہے اب وہ دونوں لیڈرز گراؤنڈ میں ایک دوسرے کے سامنے آ جاتے ہیں ایک کا نام سیزر ہوتا ہے جو کہ سٹوڈن یونین کا لیڈر تھا اور دوسرے کا نام زے ہینگ ہوتا ہے جو کہ لائن ہارٹ سوسائٹی کا لیڈر تھا اب وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کو اس طرح لڑتے دیکھ لومنگ فائے بہت حیران ہوتا ہے مگر تب ہی وہاں پر دو لڑکیاں آ جاتی ہیں جو کہ ایک دوسرے کو ٹارگٹ کرتی ہیں لیکن درمیان میں لومنگ فائے کھڑا ہوتا ہے ان میں سے ایک لڑکی نینو ہوتی ہے وہ لومنگ فائے کو نیچے بیٹھنے کو کہتی ہے لیکن لومنگ فائے جیسے ہی نیچے بیٹھتا ہے دوسری لڑکی نینو کو ہٹ کر دیتی ہے اور نینو وہی پر گر جاتی ہے تو دوسری لڑکی فوراں چلا کے کہتی ہے کہ نینو گر گئی ہے سیزر ہم جیت گئے لیکن اسی دوران لومنگ فائے کو دوبارہ دیڈریم آتا ہے اور وہ لڑکا جو اس کے خواب میں آتا ہے اس کی باڈی بھی قبضہ کر لیتا ہے جس کی وجہ سے لومنگ فائے فوراں سے اس لڑکی کو سیزر کو اور زہینگ تینوں کو شوٹ کر دیتا ہے لیکن جب اسے ہوش آتا ہے تو وہ حیران ہوتا ہے کہ اس نے یہ سب کیسے کیا مگر تب ہی وہاں پر نرسز کا ایک بہت بڑا گروپ زخمیوں کی مدد کرنے کے لیے پہن جاتا ہے اور ساتھ ہی ایک بڑا آدمی جو کہ گنجا تھا وہ لومنگ فائے کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ سٹوڈنٹس نے صرف فن کرنے کے لیے کالج کے کتنے زیادہ پیسے زائع کر دیے تب ہی پروفیسر گیریان بیوٹ جاتے ہیں اور لومنگ فائے کو بتاتے ہیں کہ یہ اصلی بلٹس نہیں تھی بلکہ نکلی تھی اور کوئی بھی نہیں مرا بلکہ صرف بے ہوش ہوا تھا اور آج کالج میں سٹوڈی ڈے نہیں تھا اسی لئے سب ہی سٹوڈنٹس نے یہ سب کیا تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ ان میں سے کون سب سے زیادہ سٹرانگ ہے مگر یہ بات کرتے ہوئے پروفیسر گیریان دوبارہ نیچے گر جاتے ہیں دراصل وہ لومنگ فائے کو دکھانا چاہتے تھے کہ یہ نکلی بلٹس کیسے اپنا کام کرتی ہیں یہ سب دیکھ کے اس بڑے آدمی جس کا نام پروفیسر مین تھا کو گصہ آ جاتا ہے کیونکہ وہ کالج میں فائنانس اور ڈسپلن کا انچارج تھا وہ فوراں سے پرنسپل کو کمپلین کرنے کے لیے کال کر دیتا ہے تاکہ وہ بتا سکے کہ سٹوڈنٹس نے کالج کو کتنا زیادہ خراب کر دیا ہے مگر پرنسپل ان سے کہتا ہے کہ سٹوڈنٹس کا جو بھی دل ہے کرنے کو انہیں کرنے دو کالج کی طرف سے دو لاکھ ڈالرز دیے جائیں گے تاکہ کالج کی مرمت کروائی جا سکے لیکن سٹوڈنٹس کو نہیں روکا جائے گا پرنسپل یہ بھی کہتا ہے کہ کاش میں بھی تب وہاں پر ہوتا جب سٹوڈنٹس یہ سب کر رہے تھے اب یہ سب سننے پر سٹوڈنٹس بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں تب ہی پرنسپل پروفیسر مین سے لو مینگ فائن کو ملانے کے لیے کہتا ہے جس پر لو مینگ فائن پروفیسر مین سے فون لے کر پرنسپل سے بات کرتا ہے جس پر پرنسپل اسے اپنی کلاس چوین کرنے کو کہتا ہے اور گوڈ بائی کر دیتا ہے اب یہ دیکھ کہ وہاں پر موجود سب ہی سٹوڈنٹس جیلس ہوتے ہیں کہ پرنسپل لو مینگ فائن کو اتنی زیادہ اہمیت کیوں دے رہا ہے جس کو پروفیسر مین نے بھی محسوس کیا تھا اس کے بعد لو مینگ فائن اپنے روم میں جاتا ہے جو کہ کافی بڑا کمرہ تھا وہاں پر اس کا روم میٹ کوئی اور نہیں بلکہ فنگر تھا وہ اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں پورا کالج دکھاؤں گا اور اسے لے کر اپنے ساتھ پورے کالج کی سیر کو نکل جاتا ہے کالج کی مختلف بلڈنگز دکھاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ اس کالج پہ کوئی بھی میجکل اٹیک نہیں کر سکتا کیونکہ پروفیسر مین کی فادر ایک وچ ٹاور میں رہتے ہیں اور انہوں نے پورے کالج پر حفاظت کے لیے ایک برگر لگایا ہوا ہے پھر وہ لومنگ فائی کو ایک ایسی کلاس میں لے کے جاتا ہے جہاں پر پورے کالج میں صرف اسی کلاس میں میجک یعنی جادو سکھایا جاتا ہے اور یہ صرف وہی لوگ سیکھ سکتے ہیں جن کے پاس ٹریکن بلڈ لائن ہو لومنگ فائی وہاں پر بہت سے ایسے سٹوڈنٹس کو دیکھتا ہے جو کہ اپنی میجک ٹکنیکز کو یوز کر رہے ہوتے ہیں لیکن ایک سٹوڈنٹ جس کے پاس وارٹر میجک ہوتا ہے اور وہ اپنی ٹکنیک کو یوز کر رہا ہوتا ہے لیکن اس ٹکنیک پہ اس کا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے لیکن تب ہی دوسرا سٹوڈنٹ اس پانی کو فریز کر دیتا ہے اور سب کو بچا لیتا ہے اب دوسری طرف پرنسپل ایک جہاز پر اپنے دوست کے ساتھ چائے پی رہے ہوتے ہیں اور اس کے دوست کا نام مینسن ہوتا ہے پرنسپل اپنے دوست کو کہتا ہے کہ اس بار میں صرف جنگ لڑنے کے لیے فوج نہیں بلکہ اپنے کالج سے جینئس لوگوں کو پیدا کرنا چاہتا ہوں تاکہ انسانیت کو ہمیشہ کے لیے ڈرائگنز سے بچایا جا سکے اور امن کا تور شروع ہو اور اس کے لیے وہ لومنگ فائی کو خود ٹرین کریں گے اس کے بعد وہ اپنے دوست مینسن سے سیکرٹ میشن کے بارے میں پوچھتا ہے جو کہ انہوں نے شروع کرنا تھا اب دوسری طرف پروفیسر گیریان خود لومنگ فائی کے پاس آتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تمہیں 3E اگزام کو دینا ہوگا لیکن اصل اگزام سے پہلے میں تمہارا ایک پار ٹیسٹ لینا چاہتا ہوں تو اس کے سامنے ایک میوزک باکس رکھتا ہے جس میں بلک ڈرائگن کی ریکارڈنگ تھی کہ اس میوزک باکس کو جب بھی چلایا جاتا ہے تو اس کے اثر سے وہ تمام لوگ جن میں ڈرائگن بلڈ ہوتا ہے وہ جھگ جاتے ہیں اب بلک ڈرائگن کے تخت کی طرف سر کو نیچے کر لیتے ہیں اور ویسے بھی اگر تم یہ سب کروگے تو یہ تمہارا میجک لینگویج کو سیکھنے کے لیے پہلا قدم ہوگا یہ سننے سے وہ انسان جس میں ڈرائگن بلڈ ہوتا ہے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے اب پروفیسر وہ ریکارڈنگ چلاتا ہے اور لومنگ فائل سے پوچھتا ہے کہ تمہیں کیا محسوس ہو رہا ہے جس پر لومنگ فائل انہیں بتاتا ہے کہ مجھے بس نیند آ رہی ہے جس کو سن کے پروفیسر کو بہت حیرت ہوتی ہے اور وہ سوچنے لگتا ہے کہ ایک ایسرنگ سٹوڈنٹ جس کے پاس ڈرائگن بلڈ لائن ہو اسے نیند کیسے آ سکتی ہے یہ سب دیکھ کے پروفیسر گیرگن وہاں سے لائبریری کی طرف بھاگتا ہے اور پروفیسر مین کو بھی وہاں پہ بلا لیتا ہے اب وہاں پر وہ کچھ پرانی کتابیں نکال کے پڑھتے ہیں جس سے انہیں پتا چلتا ہے کہ لومنگ فائل بلیک نہیں بلکہ وائٹ ڈرائگن کی بلڈ لائن ہے اور یہ ایک بہت بڑی کمپلیکیشن تھی لیکن وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ یہ بات کسی کو بھی نہیں بتائیں گے اور اس بات کو چھپا کے رکھیں گے دوسری طرف اب سب ہی سٹوڈنٹس اپنا 3E ایکزام دے رہے ہوتے ہیں لیکن لومنگ فائل ایکزام میں بھی چیٹ کر رہا ہوتا ہے اور تمام آنسرز کو کاپی کر رہا ہوتا ہے جو فنگر نے اسے لکھ کے دیئے تھے مگر اسی دوران اسے دوبارہ دیڈریم آتا ہے اور وہی لڑکا لومنگزے اسے دکھائی دیتا ہے وہ لڑکا اسے بتاتا ہے کہ میں تمہارا بھائی ہوں اب اپنے 3 گھنٹوں کے ایکزام میں لومنگ فائل دو گھنٹے تو سویا ہی رہتا ہے اور اسے نینو آکے جگاتی ہے اور اسے آنسرزشیٹ واپس لے لیتی ہے اب رات کو لومنگ فائل دوبارہ خواب میں اپنے بھائی لومنگزائی کو دیکھتا ہے جو کہ اسے ایک بیل دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ موت کی بیل ہے اور یہ جب بھی بچتی ہے اس کا مطلب ہے کہ کوئی کسی مشکل میں ہے یا مرنے والا ہے وہ اس سے بھی پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں مجھ سے کوئی فیورٹ چاہیے جس پر لومنگ فائل کو یاد آتا ہے کہ کس طرح نینو نے میپ کا یوز کرتے ہوئے اسے چھت پر ڈھونڈ لیا تھا تو وہ اپنے بھائی لومنگزائی سے کہتا ہے کہ ہاں مجھے تم ایسا میجک سکھاؤ جس سے مجھے پوری دنیا کا میپ پتا چل جائے تب ہی فنگر آ کر لومنگ فائل کو جگاتا ہے اور لومنگ فائل کا ڈریم یہی پر ختم ہو جاتا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ ایمرجنسی علام بچ رہا ہے اور ہائر گریڈ کے سب ہی سٹوڈینٹس کو میٹنگ ہال میں بھلایا گیا ہے وہاں پر پرنسپل انہیں بتاتا ہے کہ ایک مشن کے دوران ہمیں براؤنز ڈراغن کنگ کا محل ملا تھا اور ہمارے مشن کے دو میمبرز اس محل میں فسے ہوئے ہیں اور جہاز میں واپس نہیں آ پا رہے اور وہ محل بار بار اپنے میپ کو چینج کر رہا ہے جس کی وجہ سے انہیں باہر نکلنے میں بہت مشکل ہو رہی ہے وہ سب ہی سٹوڈینٹس کو کچھ پکچرز دکھاتے ہیں جن میں کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے وہ سٹوڈینٹس کو انہیں ڈی کوڈ کرنے کو کہتے ہیں تاکہ ان دو میمبرز کو وہاں سے نکلنے میں مدد کی جا سکے اور اس سب میں انہیں صرف بیس منٹ کا وقت دیا جاتا ہے اب سب ہی سٹوڈینٹس اپنی ایبیلٹیز کے مطابق اس رائٹنگ کو ڈی کوڈ کرنے لگتے ہیں لومنگ فائے کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا تب ہی اس سے اپنے ساتھ ایک سنہرے بالوں والی لڑکی دکھائی دیتی ہے جس کا نام زیرو تھا اور وہ بہت ہی توجہ کے ساتھ اس رائٹنگ کو ڈی کوڈ کر رہی تھی جس پر لومنگ فائے کو اپنا آپ بہت زیادہ کم تر لگتا ہے کیونکہ وہ اس جتنی محنت بھی نہیں کر پا رہا تھا لیکن زیرو کو دیکھ کے اسے بہت زیادہ موٹیویشن بھی آتی ہے اور وہ اپنے بھائی لومنگ فائے کا دیا ہوا اوپن میپ یوز کرتا ہے اور محل میں فسے ہوئے ان دونوں لوگوں کو وہاں سے نکلنے کا رستہ بتاتا ہے وہ دونوں میمبرز انہی لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے لومنگ فائے کا انٹرویو لیا تھا لیکن اب واپسی کیلئے ان کے پاس زیادہ اکسیجن نہیں تھی اور وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے اب ان میں سے ایک میمبر وہاں سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور باہر آ کر دریگن کا انڈا اپنے ساتھیوں کو جہاز پر پکڑا دیتا ہے لیکن اسی دوران وہاں پر دریگن سرونٹ آ جاتا ہے اور ان دونوں کو مار دیتا ہے لیکن وہ دریگن سرونٹ اپنے دریگن کنگ کا انڈا ان لوگوں سے واپس نہیں رے پاتا جس پر وہ دریگن سرونٹ ان کے جہاز کا پیچھا کرنے لگتا ہے تاکہ وہ اپنے دریگن کنگ کا انڈا ان سے واپس لے سکے اس اب دیکھ کے جہاز کے لیڈر منسن کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور دریگن سرونٹ پر اٹیک کر دیتا ہے تاکہ وہ اپنے مرے ہوئے ساتھیوں کا بدلہ لے سکے لیکن دریگن سرونٹ کو کچھ بھی نہیں ہوتا اور الٹا وہ ان کا ایک اور میمبر مار دیتا ہے اب منسن دوبارہ اس پر اٹیک کرتا ہے لیکن اس بار بھی دریگن سرونٹ کو کچھ نہیں ہوتا اور وہ دریگن سرونٹ ان کے جہاز کو بہت نفصان پہنچاتا ہے تب ہی منسن کو ایک ڈیم دکھائی دیتا ہے اور وہ اپنے سٹاف کو آرڈر کرتا ہے کہ فوراً اس ڈیم کی طرف چلو تاکہ اس دریگن سرونٹ کو ڈیم کی دروازے میں پکڑ کے کچھلا جا سکے اور ایسا ہی ہوتا ہے دریگن سرونٹ اس دروازے میں پھس جاتا ہے لیکن مرنے سے پہلے وہ اپنا ایک دانت منسن کی طرف پھینکتا ہے جو کہ منسن کی باڈی میں گھس جاتا ہے اور منسن بھی زخمی ہو جاتا ہے اب دوسری طرف پرنسپل سب ہی سٹوڈنٹس کو بتاتا ہے کہ وہ یہ مشن جیت چکے ہیں اور وہ اس سب کا کریڈٹ لومنگ فائی کو دیتے ہیں کیونکہ اس کی وجہ سے ہی ان کے ہاتھ ڈریگن پیلس کے کچھ اہم راز بھی آگر تھے پرنسپل باقی سٹوڈنٹس کا بھی شکریہ دا کرتا ہے کیونکہ انہوں نے بھی اس سب میں ان کی مدد کی تھی اس کے بعد کالج میں ایک بیل بچتی ہے جس کا مطلب تھا کہ کوئی مر گیا ہے تب ہی زے ہینگ لومنگ فائی کے پاس آتا ہے اور اسے تھینکس کہتا ہے اور اسے اپنی پارٹی لائن ہارٹ کو جوائن کرنے کا بھی کہتا ہے تاکہ اس کے بعد لومنگ فائی اس پارٹی کو سنبھال سکے مگر لومنگ فائی یہ کہہ کے انکار کر دیتا ہے کہ وہ اتنی بڑی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا دوسری طرف جہاز پر پرنسپل اپنے دوست سے ملنے کے لیے جاتا ہے جو کہ بہت زیادہ زخمی تھا منسن اسے کہتا ہے کہ میرے مرنے کی خبر سٹوڈنٹس کو نہ دی جائے اور انہیں آگے بڑھنے دیا جائے اب کچھ دنوں بعد لومنگ فائی کو آن لائن نینو کی طرف سے ایک دانس پارٹی کے لیے میں بتاتا ہے کہ وہ ایک بہت امیر فیملی سے تعلق رکھتا ہے اور اس نے بھی تمہیں اسی انداز میں اپنی پارٹی کو جوئن کرنے کا کہا تھا جس انداز میں زیہ ہینگ نے لائن ہارٹ پارٹی کو جوئن کرنے کا کہا ہے مگر لومنگ فائی اسے کہتا ہے کہ میں کسی بھی پارٹی کو جوئن نہیں کرنا چاہتا لیکن فنگر اسے پارٹی میں جانے کو کہتا ہے کیونکہ وہاں پر بہت اچھا کھانا ہوگا اب رات کو لومنگ فائی اور فنگر اس پارٹی میں جاتے ہیں جہاں پر انہیں پتا چلتا ہے کہ نینو دراصل سیزر کی گل فرینڈ ہے اور اس سیزر نے یہ پارٹی نینو کی بڑھتے منانے کے لیے رکھی تھی اب سب ہی وہاں پر ڈانس کرنے لگتے ہیں لیکن فنگر لومنگ فائی کے ساتھ ڈانس کرنے لگتا ہے کیونکہ اس سے لگتا تھا کہ ان دونوں کے ساتھ کوئی بھی لڑکی ڈانس نہیں کرے گی مگر تب ہی زیرو لومنگ فائی کے پاس آتی ہے اور اس کے ساتھ ڈانس کرنے لگتی ہے ان دونوں کو اس طرح ڈانس کرتا دیکھ کے سب ان کی بہت تعریف کرتے ہیں اب ڈانس ختم ہونے کے بعد سیزر لومنگ فائی کو اپنے ساتھ کھڑا ہونے کو کہتا ہے تاکہ وہ اس کی پارٹی جواننگ کا اعلان کرسکے لیکن لومنگ فائی سیزر سے کچھ اور وقت مانگتا ہے اور باہر آ جاتا ہے تاکہ وہ نینو کو جو کہ پارٹی کو چھوڑ کے واپس جانے کے لیے باہر آ گئی تھی اس سے باہر آ کے مل سکے اور بردے وش کر سکے تب ہی نینو اسے کہتی ہے کہ تم گاڑی چلاو اور مجھے پہاڑ کے بالکل اوپر لے جاؤ اب دوسری طرف کالج پر تیرا آوٹسائیڈرز اٹیک کر دیتے ہیں کیونکہ وہ ڈریگن کا انڈا لینا چاہتے تھے اب سیزر اور زیہنگ اپنے سب ہی میمبرز کے ساتھ وہاں لڑنے کے لیے آ جاتے ہیں اور کالج کے باقے سٹوڈنٹس بھی اپنی ڈیوٹی کو سنبھال لیتے ہیں اور ان تیرا آوٹسائیڈرز میں سے ساتھ کو پکڑ لیا جاتا ہے میکنہ وہ ساتھ آوٹسائیڈرز اپنے لیڈر کا نام نہیں بتاتے کیونکہ انہوں نے کبھی اپنے لیڈر کو دیکھا ہی نہیں تھا اب دوسری طرف پرنسپل اور پروفیسر مین پروفیسر مین کے فادر سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ کالج کی حفاظت کے لیے لگا ہوا بریئر ہٹا دیں تاکہ سٹوڈنٹس اپنی پاورز کو آسانی سے استعمال کر سکیں یہ سن کے پروفیسر مین کے فادر اس بریئر کو ہٹا دیتے ہیں وگر بریئر کے ہٹنے کی وجہ سے آوٹسائیڈرز کی پاورز بھی بڑھ چکی تھی اور ان میں سے چار آوٹسائیڈرز اپنے لیڈر کے ساتھ سیزر سے لڑنے کے لیے اس کے پیلس میں گھس جاتے ہیں اور دوسری طرف ایک سنہرے بالوں والی لڑکی زے ہینگ سے لڑنے کے لیے لائبریری میں جاتی ہے جہاں پہ وہ پیٹھا ہوا تھا اور دوسری طرف آوٹسائیڈرز کی لیڈر ایک لڑکی جس کا نام مائی ہوتا ہے سیزر کو بتاتی ہے کہ وہ اس مشن جس میں ڈریکن کا انڈا چرائیا گیا تھا کہ ایک میمبر کی بہن ہے وہ اسے بتاتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ میری بہن تم لوگوں کی وجہ سے نہیں مری بلکہ وہ اپنے مشن کو کمپلیٹ کرتے ہوئے اپنی جان کھو بیٹھی اور میں یہاں اپنی بہن کا بدلہ لینے نہیں آئی بلکہ اپنے کام کے لیے آئی ہوں تب ہی سیزر اپنی سکار ٹکنیک کو یوز کرتا ہے جسے اسے کسی کی بھی کی ہوئی چھوٹی سی بھی حرکت بہت آسانی سے معلوم ہو سکتی تھی اور وہ اس ٹکنیک کی مدد سے وہاں موجود چاروں آؤٹسائیڈرز کو مار دیتا ہے اب اینڈ میں سیرفولر کی مائے اور سیزر رہ جاتے ہیں اب دوسری طرف مائے غائب ہو جانے کی اور بہت تیزی سے ایک جگہ سے دوسرے جگہ حرکت کرنے کے ٹکنیک کو استعمال کرتی ہے اس لیے وہ اپنی اس ٹکنیک کو یوز کر کے سیزر پہ اٹیک کرتی ہے لیکن سیزر اپنی ایبیلیٹی کو یوز کر کے اس کی چھوٹی سے چھوٹی موومنٹ کو بھی دیکھ لیتا ہے اور خود کو ہر بار اٹیک سے بچا لیتا ہے اور اس طرح وہ دونوں ایک دوسرے کو نہیں مار پاتے اب دوسری طرف زیہینگ جو اپنی ایبیلیٹی جو کہ بہت ریر تھی کو یوز کرتا ہے دراصل اس کے پاس جو ٹکنیک تھی اس کا نام ڈرائگن کینگ فلیمز تھا یعنی وہ بہت اچھے سے آگ کا استعمال کر سکتا تھا اور کسی بھی چیز کو آگ لگا سکتا تھا لیکن دوسری طرف وہ سنہری بالوالی لڑکی جو زیہینگ سے لڑ رہی تھی اس کے پاس بھی یہی ایبیلیٹی تھی اور اس طرح وہ دونوں بھی ایک دوسرے کو نہیں ہرا پاتے اب تب ہی ایک لڑکا اکیلا ڈرائگن کے انڈے کو چھرانی کے لیے کالج میں گھوس جاتا ہے اور وہ کالج کے نیچے بنے ہوئے اے آئی روم میں چلا جاتا ہے مگر اسی دوران اس کا موبائل پانی میں گر جاتا ہے اور اسے مکمل انفارمیشن نہیں مل پاتی جس کی وجہ سے وہ 1912 سے بند ایک لاکڈور کو اوپن کر دیتا ہے وہاں پر اسے پرنسپل اور اس کا سٹاف دکھائی دیتا ہے کیونکہ پرنسپل ان سب کو ڈریگن کے انڈے کے بارے میں بتا رہا تھا لیکن تب ہی پرنسپل کو پتا چلتا ہے کہ انڈے میں کریک ہے اب وہاں موجود سائنٹس پرنسپل کو کہتے ہیں کہ ہمیں خود ایک بار انڈے کو دیکھ لینا چاہیے جس پر پرنسپل انہیں منع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کالج کو اس خطرے میں نہیں ڈال سکتا اور ان سب کو وہاں سے چلے جانے کو کہتا ہے اب ان سب کے جانے کے بعد وہ لڑکا اس انڈے کے پاس جاتا ہے اور اس کی تصویریں لینے لگتا ہے تاکہ وہ اس انڈے کو یہاں سے لے جا سکے اور اس کے بدلے میں اسے پانچ ملین ڈالرز ملنے تھے لیکن اسی دوران انڈے کے بہت قریب ہونے کی وجہ سے اسے کچھ عجیب سی چیزیں دکھائی دیتی ہیں اور وہ ڈر کر وہاں سے دور ہو جاتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے کہ وہ یہ انڈا نہیں لے کر جائے گا اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے مگر تب ہی ایک سایا وہاں پر آتا ہے اور ڈرائگن کے انڈے کے پاس جا کر اس کریک میں خون پھینکتا ہے تاکہ اس انڈے میں موجود ڈرائگن کنگ جس کا نام کونسٹینٹین تھا کو غصہ دل آسکے اب دوسری طرف سیزر اور مائی کی لڑائی اتنی زیادہ شدید ہوتی ہے کہ وہاں پر ایک دھماکہ ہوتا ہے اور ساری بجلی چلی جاتی ہے تب ہی وہ دونوں دیکھتے ہیں کہ دیوار میں ایک بہت بڑا سراخ ہے جس کی کناروں سے آگ کے شولے نکل رہے ہیں اور زمین پر بھی کسی کے قدموں کے نشان ہیں اور جہاں جہاں وہ نشان ہیں وہاں وہاں سے زمین بھی جل رہی ہے اب دوسری طرف لومنگ فائر اور نینو پہاڑ پر پہنچ جاتے ہیں وہاں پر نینو اس سے کہتی ہے کہ اگر تم سٹوڈن یونین پارٹی کو جوائن کروگے تو میں تمہارا اپنے چھوٹے بھائیوں کی طرح خیال رکھوں گی جس پر لومنگ فائر نینو سے اس کی اور سیزر کے شادی کے بارے میں پوچھتا ہے تو وہ اسے بتاتی ہے کہ وہ ایک پولٹیکل یعنی سیاسی شادی ہے وہ اسے پوچھتا ہے کہ کیا تم اے آئی اور ان میمبرز کے بارے میں جانتی ہو جو کہ پچھلے مشنز میں مر چکے ہیں جس پر وہ اسے بتاتی ہے کہ ہاں میں اس مشن کے لیڈر منسن کے بارے میں جانتی ہوں کہ وہ مر چکا ہے اچھا یہ بات سٹوڈن سے چھپائی گئی ہے وہ اسے بتاتی ہے کہ بلاخر سب نے مر ہی جانا ہے اور میں یہاں پر اس لیے آئی ہوں تاکہ ستارے دیکھ سکوں مگر آج آسمان پر بہت زیادہ بادل ہیں اس اب سن کے وہ بہت زیادہ اداس ہو جاتی ہے جس کو دیکھ کے لومنگ فائے بھی اداس ہوتا ہے مگر تب ہی وہ کوئی میجک سپیل کہتا ہے جس سے گاڑی کی لائٹس آن ہو جاتی ہیں اور میوزک بھجنے لگتا ہے اور اچانک سے آسمان پر فائر ورکس دکھنے لگتے ہیں اور ان کے درمیان ایک میسیج اپیئر ہوتا ہے جو کہ نینو کی مدر کی طرف سے ہوتا ہے جس میں نینو کو بڑھتے وشکی جاتی ہے اس اب دیکھ کے نینو رونے لگتی ہے اور اسے اس طرح روتا دیکھ کے لومنگ فائے بھی سیڈ ہو جاتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ یہی وجہ تھی کہ جب نینو اسے باثروم میں اپنے پیرنٹس کے لیے روتے ہوئے دیکھا تھا تو اسے چھپ کروایا تھا کیونکہ وہ اس کی تکلیف کو سمجھ سکتی تھی اب اس کی طرف وہ دوبارہ دیکھتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آج سے میں تمہارا چھوٹا بھائی ہوں اور میں سٹوڈنٹ یونین کانسل کو جوائن کروں گا اب وہ دونوں کالج واپس جانے کے لیے اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہیں تب ہی نینو کا ایک میسج ملتا ہے جو کہ سیزر نے کیا تھا لیکن پہاڑ پر سگنل نہ ہونے کی وجہ سے اسے پہلے یہ میسج ریسیو نہیں ہوا تھا سیزر اسے بتاتا ہے کہ کالج پر کسی نے اٹیک کر دیا ہے یہ سن کے لومنگ فائے پریشان ہو جاتا ہے لیکن نینو اسے تسلی دیتی ہے کیونکہ وہ جانتی تھی کہ کالج میں سب ٹھیک ہوگا اب جیسے ہی وہ کالج میں پہنچتے ہیں تو وہاں لڑائی تو ختم ہی ہو جاتی ہے مگر اس سنہرے بالو والی لڑکی کے درمیان اور زے ہینگ کے درمیان ابھی بھی مقابلہ جاری تھا کیونکہ وہ دونوں ہی اپنی فائر فلیمز کی ایبیلٹیز کو یوز کر رہے ہوتے ہیں اور ایسا لگتا تھا کہ وہ لڑکی اپنی ایبیلٹی میں زے ہینگ سے زیادہ ایکسپرٹ تھی تب ہی وہ لڑکا جو کہ کالج سے ڈریگن کا انڈا چرانے کے لیے آیا تھا اپنی بائک پہ وہاں سے بھاگنے لگتا ہے لیکن اسی دوران لومنگ فائر اسے اپنی گاڑی سے ہٹ کر دیتا ہے اور نیچے گرا دیتا ہے لیکن جیسے ہی وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ لڑکا لومنگ فائر کا ایک پرانہ دوست تھا جو اس کے ساتھ آن لائن گیمز کھیلتا تھا اور اس کا گیمنگ نیم ٹائلر تھا لیکن اس کا اصلی نام ٹینگ تھا اب وہ لومنگ فائر سے ہلپ مانگتا ہے تاکہ وہ وہاں سے بھاگ سکے مگر تب ہی کوئی ان کی گاڑی پہ آکے کریش ہو جاتا ہے اور وہاں سے آگ نکلنے لگتی ہے اب وہ جیسے ہی پیچھے دیکھتے ہیں تو ایک دم ڈر جاتے ہیں کیونکہ وہاں پر ایک لڑکے کے جسم سے آگ کے شولے نکل رہے تھے اب سب ہی سٹوڈنٹس اس لڑکے کو شوٹ کرنے لگتے ہیں لیکن اس کے جسم سے نکلنے والے فریمز کی وجہ سے بولٹس اس تک پہنچنے سے پہلے ہی پگل جاتی تھی تب ہی میٹنگ ہال میں موجود پروفیسر جو کہ یہ سب دیکھ رہا تھا اس کو احساس ہوتا ہے کہ یہ لڑکا دراصل ڈرائگن کنگ ہے جو کہ اسی انڈے سے نکلا تھا جو کالج کی ریسرچ لیب میں ریسرچ کے لیے لیا گیا تھا اور اس ڈرائگن کنگ کے پاس یہ ایبیلیٹی ہے کہ اس پر آگ اور میٹل سے بنی ہوئی کوئی بھی چیز اثر نہیں کرے گی وہ ڈرائگن کنگ بچہ سارا ٹائم صرف اپنے بھائی کو بلا رہا ہوتا ہے اور یہ کہتے ہوئے وہ لومنگ فائی ٹینگ اور نینو کی طرف بڑھتا ہے جو کہ ایک پلر کے پیچھے چھپے ہوتے ہیں جیسے ہی اس ڈرائگن کو اپنی طرف آتے دیکھتے ہیں تو وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور آگے چل کے انہیں سیزر فنگر اور مائے ملتے ہیں ان سب ہی کو یہ لگتا ہے کہ یہ بچہ دراصل لومنگ فائی کو ڈھونڈ رہا ہے اسی لیے لومنگ فائی ٹینگ اور فنگر ایک پول میں جا کر چھپ جاتے ہیں سیزر اور مائے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ اس بچے کے ساتھ مقابلہ کریں گے کیونکہ وہ اسے ہرانے کا راز جان چکے تھے وہ یہاں یہ بھی جان چکے تھے کہ وہ اس بچے کو مار تو نہیں سکتے لیکن کابو ضرور کر سکتے ہیں تب ہی مائے کو اس کی دوست کی کال آتی ہے جو کہ اسے بتاتی ہے کہ یہ ڈرائگن کنگ ابھی پوری طرح جوالپ نہیں ہوا اور بہت جلد ہی یہ ایک ڈرائگن بن جائے گا جس سے وہاں پر ایک بہت بھیانک توفان آئے گا وہ مائے کو مزید ہی مشورہ دیتی ہے کہ اصلی بلٹس یوز کرنے کے بجائے یہ بہتر ہوگا کہ تم لوگ نقلی بلٹس کو یوز کرو تاکہ اسے کنٹرول کر سکو یہ کہہ کے وہ فون بند کر دیتی ہے اب مائے اور سیزر سب کو یہ آرڈر کرتے ہیں کہ اس ڈرائگن کنگ پہ فیک ربر بلٹس کو یوز کیا جائے اب دوسری طرف لومنگ فائے کو یہ لگتا ہے کہ وہ بچہ اس کی طرف آ رہا ہے جس پر فنگر اس کو مشورہ دیتا ہے کہ ہم سب کو اپنی سانس روک کے پانی کے اندر چھپ جانا چاہیے اور وہ سب یہی کرتے ہیں لیکن پانی کے اندر لومنگ فائے کو دوبارہ ڈے ڈریم آتا ہے اور جیسے ہی پانی سے باہر آتا ہے تو خود کو ایک اور دنیا میں پاتا ہے اسے یہ لگتا ہے کہ یہ خواب بھی باقی خوابوں کی طرح ہی ہے جس میں اسے اس کا بھائی لومنگ زائے دکھائی دیتا ہے اس لیے وہ اپنے بھائی لومنگ زائے کو آواز دیتا ہے مگر تب ہی وہاں پر ایک اور لڑکا دکھائی دیتا ہے تو لومنگ فائے اسے کہتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ میں نے تمہیں کہیں دیکھا ہوا ہے دراصل وہ لڑکا کوئی اور نہیں بلکہ ڈریگن کنگ کونسٹینٹین ہوتا ہے جو کہ لومنگ فائے کے پاس آ کر اسے سنگنے لگتا ہے اور اسے اپنا بھائی بلاتا ہے مگر تب ہی وہاں پر لومنگ زائے آ جاتا ہے اور اسے لومنگ فائے سے دور رہنے کو کہتا ہے اور اسے دھکا دے کے نیچے گرا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تمہارا نہیں بلکہ میرا بھائی ہے تب ہی لومنگ فائے کو ہوش آ جاتا ہے اور وہ سویمنگ پول سے جیسے ہی باہر آتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ کونسٹینٹین یہاں پر آیا تھا لیکن فنگر اور ٹینگ وہاں پر موجود نہیں ہوتے اب خود کو وہاں اکیلا پا کے لومنگ فائے ڈر جاتا ہے مگر تب ہی وہاں پر پرنسپل آتا ہے اور لومنگ فائے کو اپنے ساتھ چلنے کو کہتا ہے وہ اسے ایک گن اور سپیشل بولٹ دیتا ہے جسے ڈرائگن کنگ کو مارا جا سکتا تھا اور یہ کام صرف لومنگ فائے ہی کر سکتا تھا کیونکہ اس کے پاس ڈرائگن بلڈ لائن تھی اب پروفیسر لومنگ فائے کو اپنے پلان کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ کس طرح ڈرائگن پہ اٹیک کر کے اسے زخمی کرے گا اور تب ہی لومنگ فائے کو گن سلسلے شوٹ کر دینا ہوگا اب دوسری طرف ڈرائگن کنگ جو کہ ایک ٹاور پر بیٹھا تھا اس پر فیک ربر بولٹ سے مسلسل اٹیک کیا جا رہا تھا جس کی وجہ سے اسے بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ پوری طرح سے ڈیویلپ ہو کر ایک ڈرائگن بن جاتا ہے تب ہی اس کی نظر ٹینگ پہ پڑتی ہے جس پر وہ اسے بھائی بلاتا ہے دراصل وہ اس سارے ٹائم میں ٹینگ کو ہی ڈھونڈ رہا تھا نہ کہ لومنگ فائے کو تب ہی پرنسپل اپنی ٹکنیک زیرو کو یوز کرتا ہے اور ہر چیز کو سلو کر دیتا ہے اور اسی دوران وہ ڈرائگن کے جسم پر ایک کٹ لگاتا ہے اور لومنگ فائے کو فوراں سے شوٹ کرنے کو کہتا ہے یہ سب دیکھ کے لومنگ فائے اپنے بھائی لومنگ زائے کی مدد سے اپنی گن سے شوٹ کرتا ہے اور وہ بلٹ سیدھا جا کے ڈرائگن کی باڈی میں اسی کٹ میں لگتی ہے جو کہ پرنسپل نے لگایا تھا جس سے ڈرائگن زمین پہ گر جاتا ہے تب یہ پرنسپل سب کو کہتا ہے کہ اب فیک بلٹس کے بجائے اصلی بلٹس کو یوز کیا جائے تاکہ ڈرائگن کو مارا جا سکے اب یہ ساری کولیاں ڈرائگن کنگ کو لگتی ہیں کیونکہ وہ اپنے بھائی ٹینگ کی آگے اپنے پروں کو پھیلا کے کھڑا ہو گیا تھا تاکہ اس کے بھائی ٹینگ کو کوئی بھی نقصان نہ ہو وہ مرتے ہوئے بھی ٹینگ کو بھائی پکا رہا تھا جبکہ دوسری طرف ٹینگ بلکل نہیں جانتا تھا کہ وہ یہ سب کیا کہہ رہا ہے یہ سب دیکھ کے ٹینگ دوسری طرف بھاگنے لگتا ہے اور بھاگتے بھاگتے ایک جنگل نے پہنچ جاتا ہے اور اس سارے ٹائم میں اس کی یاداشت واپس آنے لگتی ہے اور اس سے احساس ہوتا ہے اپنے پیلس میں واپس جاتا ہے اور وہاں پر اپنی طاقت کو بڑھانے لگتا ہے اور اپنے ڈرائگن سرونٹ کو بھی جگہ دیتا ہے تاکہ وہ اس کی حفاظت کر سکے اب دوسری طرف پرنسپل ووچ ٹاور میں اپنے دوست کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ ہم ڈرائگنز کو اسی لیے مکمل طور پر نہیں مار پاتے کیونکہ وہ اپنے مرنے سے پہلے اور ڈرائگنز کو پیدا کر جاتے ہیں اور میں ایک اچھے وقت کا انتظار کر رہا تھا جب سب ڈرائگنز کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے اور اب وہ وقت آ چکا ہے کہ ہم ڈرائگن کنگ نوٹن کو مار دیں کیونکہ اس کی یاداشت ابھی ابھی واپس آئی ہے اور اسے اپنی طاقت بڑھانے میں ابھی ٹائم لگے گا یہاں سے پرنسپل ایک پلان بناتا ہے کہ وہ اپنی ٹیم کے ساتھ نوٹن کے محل پہ حملہ کریں گے اب اس ٹیم میں نینو لومنگ فائر اور اس طرح ان کی ٹریننگ سٹارٹ ہو جاتی ہے اب ٹریننگ میں وہ سب بہت محنت کرتے ہیں اور جب ان کی ٹریننگ کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو وہ سب ہی ایک جہاز پر ڈرائگن کنگ کے محل کی طرف روانہ ہوتے ہیں وہاں پر نینو اور لومنگ فائر کو سمندر میں موجود ڈرائگن کنگ کے محل میں بھیجا جاتا ہے تاکہ وہاں جا کے دیکھا جا سکے کہ کیا ڈرائگن کنگ واپس اپنے محل میں آ چکا ہے اور کیا وہ اپنی پاور بڑھا رہا ہے اب وہ دونوں ڈرائگن کنگ کے پیلس میں پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پر نینو کو پتا چلتا ہے کہ دراصل یہی وہ جگہ ہے جہاں پر ڈرائگن کنگ نوٹن اپنے بھائی کانسٹنٹین کے ساتھ رہتا تھا اب وہ دونوں جیسے ہی واپس جانے لگتے ہیں تو پورا شہر تباہ ہونے لگتا ہے جس سے وہ راستہ بھول جاتے ہیں اب راستے میں انہیں ایک ڈیڈ باڈی نظر آتی ہے جو کہ کسی اور کی نہیں بلکہ اسی میمبر کی تھی جس کو ڈرائگن سرورن نے پچھلے مشن میں مار دیا تھا اس ڈیڈ باڈی کے ہاتھ میں ایک بک ہوتی ہے جو کہ نینو اپنے پاس رکھ لیتی ہے مگر اسی دوران لومنگ فائی کا سویمنگ سوٹ ٹوٹ جاتا ہے جس پر نینو اسے اپنا سویمنگ سوٹ دے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم میری فکر مت کرو میں اپنی ساس پانی میں آسانی سے روک سکتی ہوں اور اگر مجھے ضرورت ہوئی تو میں تم سے آکسیجن لے لوں گی اور وہ سارا راستہ اسی طرح تیع کرتے ہیں اور دوسری طرف جہاز پر ڈرائگن سرورن اٹیک کر دیتا ہے اور جہاز کا ایک انجن خراب کر دیتا ہے اب یہ سب دیکھ کے سیزر جہاز کا سارا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے مگر ڈرائگن سرورن باز نہیں آتا اور دوبارہ جہاز پر اٹیک کرتا ہے اور انہیں ایک پہاڑ کی طرف لے جاتا ہے جہاں پر ڈرائگن کنگ نورٹن ان کا ویٹ کر رہا تھا اب ڈرائگن کنگ نورٹن اپنی اور ڈرائگن سرورن کی پاورز کو ملا کے سیزر کے جہاز پر اٹیک کرتا ہے جس پہ سیزر ایک پلان بناتا ہے کہ وہ خود اب ڈرائگن کنگ نورٹن سے مقابلہ کرے گا تب ہی وہاں پر زیہنگ بھی آ جاتا ہے اب سیزر زیہنگ کو بتاتا ہے کہ میں ڈرائگن کنگ نورٹن کا دھیان اپنی طرف لگاؤں گا اور تب ہی تم اس پر اپنی فائر اینڈ فلیم ایبیلٹی سے اٹیک کر دینا جس پہ زیہنگ ایسا ہی کرتا ہے تو وہاں پر ایک شدید دھماکہ ہوتا ہے جس سے سیزر کے علاوہ وہاں موجود سب ہی لوگ کچھ وقت کے لیے اندھے ہو جاتے ہیں کیونکہ سیزر نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنی آنکھوں پہ پٹی بھاندی ہوئی تھی اسی دوران پلان کے مطابق زیرو ایک میزائل لانچ کرتی ہے جو کہ سیدھا ڈرائگن کنگ نورٹن کی باڈی میں جا کے لگتا ہے اور ڈرائگن کنگ نورٹن پانی میں ڈوب جاتا ہے اب دوسری طرف نینو اور لو منگ فائر کو لینے کے لیے ایک باکس سمندر کے اندر بھیجا جاتا ہے مگر تب ہی نینو لو منگ فائر کو اس باکس کے اندر دھکا دے دیتی ہے اور دروازہ بند کر دیتی ہے لو منگ فائر یہ دیکھنے کے لیے پیچھے مڑتا ہے کہ آخر نینو کر کے رہی ہے مگر اسی دوران ڈرائگن سرونٹ کی ڈوب دی ہوئی باڈی کا سٹرنگر نینو کی باڈی میں گھس جاتا ہے یہ دیکھ کے لو منگ فائر رونے لگتا ہے مگر تب ہی لو منگ فائر کو دوبارہ ڈیڈریم آتا ہے جہاں پر لو منگ فائر اسے ہیلپ آفر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم کنگ نورٹن کو مارنا چاہتے ہو اور نینو کو بچانا چاہتے ہو تو تمہیں میرے ساتھ ایک کانٹریکٹ کرنا ہوگا جس پر لو منگ فائر اسے پوچھتا ہے یہ کیسا کانٹریکٹ تو وہ اسے بتاتا ہے کہ میں تمہاری چار وشز پوری کروں گا لیکن اس کے بدلے تمہیں مجھے اپنی جان دینی ہوگی ان چار وشز کے پورا ہونے کے بعد یا تب جب کبھی تم اکیلا محسوس کروگے دنیا میں یہ سب سن کے لو منگ فائر کو بہت عجیب لگتا ہے کہ ہمیشہ اسے دوسروں کی مدد لینے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے اور وہ خود سے کوئی بھی چیز کیوں نہیں کر پاتا لیکن وہ مان جاتا ہے جس پر لو منگ زائر اس کی پاورز کو بڑھا دیتا ہے اسے کہتا ہے کہ اب تم کنگ نورٹن کو مار سکتے ہو اور نینو کو بھی بچا سکتے ہو دراصل کنگ نورٹن صرف ڈوبا تھا مرا نہیں تھا وہ اسے مزید بتاتا ہے کہ یہ بک جو تمہارے پاس ہے اس میں ساتھ ہتھیار ہیں جو کہ نورٹن نے انسانوں کو مارنے کے لیے بنائی تھے لیکن تم انہی ہتھیاروں کو استعمال کر کے نورٹن کو ہی مار سکتے ہو اس کے ساتھ ہی لومنگ فائر کو ہوش آ جاتا ہے اور وہ اس باکس سے باہر آ کے ان ایبیلٹیز کو یوز کرتا ہے جو لومنگ زائر نے اسے دی تھی اور نینو کو بچا لیتا ہے اور اسے واپس جہاز میں بھیج دیتا ہے اور خود نورٹن سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے دوسری طرف نورٹن بھی اسے مارنے کے لیے تیار بیٹھا تھا اب لومنگ فائر نورٹن کی ایبیلٹیز کو سیل کر دیتا ہے اور دوسری طرف اس بک میں موجود ساتھ ویپنز یعنی ہتھیاروں کو استعمال کرنے لگتا ہے جسے نورٹن پریشان ہو کے چھپ جاتا ہے کیونکہ وہ لومنگ فائر کا سامنا نہیں کر پا رہا تھا تب ہی لومنگ فائر اپنی ایبیلٹی کا استعمال کر کے یہ پتہ لگا لیتا ہے کہ وہ کہاں پر چھپا ہے اور وہ جیسے ہی اس پر اٹیک کرنے کے لیے باہر آتا ہے تو لومنگ فائر اس کی اٹیک کو آسانی سے ڈوج کر دیتا ہے لیکن وہ جیسے ہی اسے دیکھتا ہے تو اس سے اپنا دوست ٹینگ یاد آ جاتا ہے اور اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نورٹن اس کا گلہ دوبانے لگتا ہے لیکن تب ہی لومنگ زائر لومنگ فائر کی باڈی پر قبضہ کر کے نورٹن کو ان ساتھ ویپنز یعنی ہتھیاروں میں سے ایک ہتھیار سے مار دیتا ہے لیکن اس مار بھی نورٹن ابھی پوری طرح سے نہیں مرا تھا اب دوسری طرف جہاز پر نینو کو ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہوتا ہے تب ہی زیرو لومنگ فائر کو پانی پر تیرتا ہوا دیکھتی ہے اور اسے جا کے بجاتی ہے اور جہاز پر لے آتی ہے تب ہی نورٹن واپس آ جاتا ہے اور جہاز پر اٹیک کرنے ہی لگتا ہے جب مائے اسے پرنسپل کے دیے ہوئے بلٹ سے فائنل شوٹ کر کے بلاخر مار ہی دیتی ہے اور اس طرح نورٹن کا چپٹر کلوز ہو جاتا ہے اب سب کچھ ٹھیک ہو جانے کے بعد پرنسپل لومنگ فائر کو بلاتا ہے اور اس نے بتاتا ہے کہ ٹینک دراصل کون تھا اور کس طرح ڈریگن کنگ نے اپنے مرنے سے پہلے ایک اور ڈریگن کو پیدا کر دیا تھا اور اسی لئے ڈریگنز کو ہم کبھی بھی نہیں ختم کر پاتے اور ٹینک دراصل نورٹن کی ہی ریوائیول باڈی تھی جب اس نے دیکھا کہ اس کا بھائی کونسٹنٹین مر رہا ہے تو اس کی آداشت واپس آنے لگی اور وہ نورٹن بن گیا رومنگ فائر یہ سب سنتا ہے اگر اسے پھر بھی اپنے ایک ہی دوست کے کھو جانے کا بہت زیادہ دکھ تھا جس پہ پرنسپل اسے تسلی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں دکھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اگر تم نے کڑوڑوں نہیں تو لاکھوں لوگوں کی جان تو بچائی ہی ہے اور ہاں ایک اور بات تمہیں یہ سب راز ہی رکھنا ہوگا کہ نورٹن مر چکا ہے پرنسپل اسے کہتا ہے کہ مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو جس پر لومنگ فائر لومنگ زائے کے ساتھ ہوئے اپنے کانٹریکٹ کے بارے میں سوچتا ہے اور پرنسپل سے کہتا ہے کہ اگر آپ مجھ سے مزید سوالات نہیں کریں گے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں گا اس کے بعد پرنسپل اس سے خط دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ہمیں ایک ان نون ایڈریس سے ریسیو ہوا ہے لومنگ فائر جیسے ہی خط کو کھولتا ہے اسے پتا چلتا ہے کہ یہ اس کی مدر نے اسے بھیجا ہے اور اس میں لکھا ہوتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو مس کر رہی ہیں اور انہیں بہت زیادہ پراؤڈ فیل ہو رہا ہے اور ایک دن جب لومنگ فائر اپنی گریجویشن کمپلیٹ کر لے گا تو وہ اس سے ملنے ضرور آئیں گے یہ سب پڑھ کے لومنگ فائر رونے لگ جاتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے اپنے کمرے میں واپس آ کر وہ فنگر کو بہت ڈانتا ہے کیونکہ اس کی غیر موجودگی میں فنگر نے اس کے بارے میں بہت عجیب عجیب خبریں پوسٹ کی تھی تب ہی دروازے پر دستک ہوتی ہے دراصل وہاں پر سیزر چینی لینے کے لیے آیا تھا جس پر فنگر لومنگ فائر کو بتاتا ہے کہ سیزر, زے ہینگ اور نینو ہوسٹر نہیں شفٹ ہو گئے ہیں تب ہی نینو لومنگ فائر کے پاس آتی ہے اور اسے ایک چوکلیٹ دیتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ اگر تم نے اور کھانی ہے تو تم کمرے میں آ جاؤ یہ سب سن کے لومنگ فائر تو نہیں مگر فنگر چوکلیٹ کھانے کے لیے بھاگ جاتا ہے اب پیچھے نینو لومنگ فائر کو ڈینر پہ انبائٹ کرتی ہے مگر لومنگ فائر انکار کر دیتا ہے اب یہ سن کے نینو وہاں سے جلی جاتی ہے مگر تب ہی لومنگ فائر کو ایک پیکج ریسیو ہوتا ہے وہ جیسے ہی پیکج کو کھولتا ہے تو اس کے اندر ایک موبائل فون ہوتا ہے جس کو دیکھ کے اسے لگتا ہے کہ اس نے پہلے بھی اسے کہیں دیکھا ہوا ہے وہ موبائل کو آن کرتا ہے اور تب ہی اسے ایک میسج ریسیو ہوتا ہے جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ سمارٹ فون لومنگ زائنے بھیجا ہے اور وہ اپنے اور لومنگ فائر کے درمیان ہوئے کانٹریکٹ کو کنفرم کر رہا ہے کیونکہ اس نے لومنگ فائر کی ایک وش پوری کر دی تھی اور اس طرح اس نے لومنگ فائر کی وان فورتھ لائف کی قیمت چکا دی تھی وہ لومنگ فائر سے کہتا ہے کہ اگر اسے کبھی کوئی اور وش پوری کروانی ہوئی تو وہ اس موبائل کے ذریعے اسے میسج کر سکتا ہے جس پر لومنگ فائر سوچتا ہے کہ اسے مزید وشز نہیں کرنی چاہیے تاکہ وہ اپنی زندگی جی سکے اور انجوائی کر سکے اور اس کے ساتھ ہی یہ اینیمی یہاں پر ختم ہوتی